بیسے تو آدھونک یوگ میں لوگ شٹیل فائیور اور لوہے کے برتنوں پر نر بھر ہیں لیکن انادیکال میں لوگ اپنے آس پاس اگائے گئے بانس کے برتن بنایا کرتے تھے اور ان کا استعمال کیا کرتے تھے آج بھی اس چھتر کے لوگ بانس کے برتنوں کا استعمال کر رہے ہیں اور پوجہ ارچنا سہت انمانگلک کاریوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں بیسے تو بندیلخنڈ اپنی پارمپرے خوبیوں کے لیے الگ پہچان رکھتا ہے اور آج بھی بندیلخنڈ کے کئی علاقوں میں پرمپرہ دھنگ سے لوگ اپنا جیوہ نیابن کرتے ہیں آپ کو بیسے سائد ہی بانس کے برتن دیکھنے کے لیے ملے لیکن بندیلخنڈ کے چھتر پرجلے میں آج بھی بانس کے برتنوں کا اپیوگ لوگ کرتے ہیں اور کاریگر انہیں بہت خوبی دھنگ سے بناتے ہیں ان کے برتنوں کا اپیوگ مانگلک کاریوں میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ لوگ کھیتی باری ایمام اپنی بیبار زندوں میں بھی انہی بانس کے برتنوں کا اپیوگ کرتے ہیں بندیلخنڈ میں کئی جگہ پر بانس کے برتن بناتے ہوئے کاریگر دیکھے جا سکتے ہیں کاریگر بتاتے ہیں کہ اب چکی یہ بانس کے برتن ارنے جگہوں پر بلپت ہو گئے ہیں لیکن بندیلخنڈ میں آج بھی کاریگر انہیں بناتے ہیں اور لوگ انہیں خریدتے بھی ہیں مواجہ کرتے ہیں کہ پہلے پہلے تو ہم جاتے بانس کارتے ہیں تو سواربی کا ایک بانس ملتا ہے اس لئے ہماری میند ہو جاتی کافی میند کافی کے بعد جب وہ بنتا ہے بنے کے بعد گراہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا تو بہت زیادہ مہنگا ہے ہے کہ نہیں تو ہمیں اب اس میں کوئی فائد نہیں دے گئی کتنے کا لغم بن پاتا ہے اس میں لاغات آ رہا تھی ہے کم سے کم دھو باس کی 20 ڈھائیسو روپے کا بکتا ہے تھوڑی بہت فائدہ آتی تو اس میں پیل دیا اس نے تو اب یہ جو بردن بنا رہے ہیں کہ آپ کا پورا پریوار بناتا ہے باقی لوگ کیا جلتے ہیں باقی باقی لوگ تھوڑی بہت مزدوری از دوری کر لیتے ہیں باقی لوگ کیا جلتے ہیں